ڈبلو ایچو کی ایک کورونا سے بھی خطرناک مہاماری والی چیتابنی کی خبر کیا آپ تک بھی پہنچی ہے یقیناً پہنچی ہوگی ظاہر ہے آپ کے مند میں بھی ایک ڈر بیٹھا ہوگا بیٹھنا لازمی بھی ہے لیکن بہت کم لوگ اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ ڈبلو ایچو چیف نے دراصل کس بات کی چیتابنی دی ہے کیا واقعی میں کوئی بیماری آنے والی ہے کیا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو سب کچھ ختم کر دے گی کورونا سے بھی تیزی سے پھیلے گی اور کورونا سے بھی زیادہ موتوں کے لیے ذمہ دار ہوگی کیا اس سے چنتہ ہمیں واقعی میں کرنی چاہیے دیکھئے اس کی سچائی ہم آپ کو بتاتے گی دیکھئے اس خبر اور ڈبلو ایچو کی چیتابنی میں آدھا سچ ہے اور آدھا آتی ریک یعنی کے اگزاجریشن یہ بات سچ ہے کہ ڈبلو ایچو نے ڈیزیز ایکس کو لے کر چیتابنی جاری کی ہے اور یہ چیتابنی بہت دمبیر بھی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت جلدی کوئی وارث پھیلنے والا ہے اور سب ختم ہو جائے گا دراصل ڈیزیز ایکس جو یہ نام دیا گیا ہے اس گمنام پیتھوجن کے لیے پیوکت کیا گیا ایک ٹرم ہے جس کی ابھی تک میڈیکل سائنس نے کھوج نہیں کی ہے اور جو انسانوں میں سنکرمن کا ایک سمبھاویت کارن بن پائے لیکن ہاں ڈبلو ایچو نے پہلے سے موجود کچھ ایسی بیماریوں کے لیش جاری کی ہے جس میں سمبھاویت بدلاؤں سے وہ بھوشے میں خطرناک مہاماری کا روپ لے سکتے ہیں ڈبلو ایچو کا مقصد بھوشے کی تیاریوں کو لے کر ہے ڈبلو ایچو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بہت سارے پیتھوجن جو چھپے ہوئے ان کو نہیں جانتے ہم نہیں جانتے کہ کوئی وائرس کوئی فنگرس یا کوئی بیکٹیریا آگے چل کر کس طرح کا روپ اختیار کرے گا اس لیے تیاریوں کو لے کر ابھی سے سترک ہونا چاہیے لیکن پینک بلکل بھی نہیں کرنا ہے کریں گے اس پر وستار سے چرچہ خاص بیمانوں کے ساتھ لیکن پہلے ڈیزیز ایکس کو ذرا سمجھ لیجے کرونا مہاماری سے دیش اور دنیا کے لوگ ابھی اوبر ہی رہے تھے کہ اس بیچ ایک اور چنتہ بڑھانے والی خبر سامنے آگئی ہے ڈبلو ایچو یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دنیا بھر کے لوگوں کو الٹ کیا ہے کہ جلد ہی دنیا کے سامنے ڈیزیز ایکس کے طور پر ایک اور مہاماری آ سکتی ہے یہ مہاماری کرونا سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے ڈبلو ایچو نے ایک ایسی سوچی تیار کی ہے جس میں ان سنکرامک روگوں کی پہچان کی گئی ہے جو بھوشش میں مہاماری کا روپ لے سکتے ہیں اس میں ایبولا وائرس، ماربگ، میڈل ایسٹ ریسپیریٹری سینڈروم، سیویر ایکیوٹ ریسپیریٹری سینڈروم، کوویڈ نائنٹین، جیکا کے علاوہ ڈیزیز ایکس کا ذکر ہے ڈبلو ایچو کی چیتامنی کے بعد لوگوں کا دھیان ایک بار پھر سے ڈبلو ایچو کی پرائیورٹی ڈیزیز کی لسٹ پر گیا ہے ڈیزیز ایکس کسی بیماری کا نام نہیں ہے یہ ایک ایسا ٹرم ہے جس کا استعمال ان بیماری یا انفیکشن کے لیے کیا جاتا ہے موجودہ حالاتوں میں جس کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے ڈیزیز ایکس وائرس بیکٹیریا یا فنگس کسی بھی روپ میں لوگوں کو پرباہویت کر سکتی ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس روپ میں کون سی بیماری مہماری کے طور پر پھیلے گی یعنی کوئی بھی بیماری جو بھوش میں مہماری بن کر ڈیزیز ایکس کی جگہ لے سکتی ہے ادارن کے لیے سال 2018 میں بھی ڈبلو ایچو نے ڈیزیز ایکس شبد کا استعمال کیا تھا اور اس کے ٹھیک ایک سال بعد ہی کورونا مہماری لوگوں کے سامنے آگئی چنتہ کی بات یہ ہے کہ ڈیزیز ایکس کو لے کر لوگوں کو کوئی انوان نہیں ہونے کے کارن اس کا پہلے سے کوئی ٹیکہ اپچار نہیں ہوتا ہے ایسا ہی کورونا کے معاملے میں بھی ہوا تھا اور علاج نہ ملنے کے کارن دنیا بھر میں تمام لوگوں نے اپنی جان گوائی تھی بیورو ریپورٹ زی میٹی تو ڈیزیز ایکس اس کو لے کر کافی چرچہ بھی ہے کافی یہ وائرل بھی ہو رہا ہے لیکن کیا اس سے واقعی میں اتنا زیادہ پہنی کرنے کیا بشکتہ ہے ڈاکٹر منوچ کمار دیش کے جانے مانے سفاست وشیشگ اور فیلال سینئر کنسلٹنٹ میکس ہسپٹل میں اس پر ہمارے ساتھ جن چکے ہیں ڈاکٹر منوچ بڑی ونگ سار بہت بہت سفاگت ہے یہ ڈیزیز ایکس ہے سار یہ جتنا میں پڑھ پایا کیونکہ جب سے یہ وہو چیف صاحب کی چیتاونی آئی ہے یا انہوں نے بیان دیا ہے یہ ہر فیملی گروپ میں بھیجا جا رہا ہے کہ ایک اور وائرس آنے والا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا شاید اسے ٹھیک ڈھنگ سے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ چیتاونی ایکشل میں کسی بیماری کے لیے نہیں بلکہ ایک پرستیتی کے لیے دی جا رہی ہے آپ کا اس پر کیا ویشلیشن ہوگا سار دیکھیں آپ کے ریپورٹ میں دیپک چاہے آپ نے بہت اچھا بتایا کہ ڈی جیز ایکس جو ہے وہ ایک ٹرم دیا گیا تھا اس کی مطلب ایک ایک نولیج یا جانکاری جو یہ بتاتی ہے کہ کوئی ایک انٹرنیشنل اپیڈیمک فیلے گا جس کا پیتھو جنس جو ہے ابھی تک انون ہے یہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے وائرس بیکٹریہ فنگس جیادہ چانسز ہے وائرس کیوں اس کی سمبھاونا ہوئی ہے اس کا بھی آپ دیکھیں گے ایک ریپورٹ ایئر ایفنیٹی کر کے ہے ایئر ایفنیٹی ایک لندن بیسٹ کمپنی ہے جس کو ڈی جیز فرکاسٹر بولتے ہیں انہوں نے بھی بولایا کہ اگلے دس سال میں 27.5% چانس ہے کہ کوئیٹ سے بھی بڑا پینڈیمک آئے یہ ان آدھار پر انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے انٹرنیشنل ٹرابلنگ بڑھ رہی ہے گلوبل ویلیز بن گیا ہے اور ساتھ میں جنوٹک ڈی جیز کی بات کی ہے جو کہ ابھی تک ہومین میں نہیں تھی جو جانوروں میں تھی یا کسی اور جیسے پکشیوں میں تھی وہاں سے منوش میں آنے کی سمبھاونا ہے تو یہ ایک پریڈکسن تھا کہ 27.5% چانس ہے کہ دس سال میں ایسی اپیڈیمک آ سکتی ہے اسی دوران ڈبلو اے چیف ٹیڈ روز نے بھی جس طریقے سے بات کہی کہ کوبیڈ سے بھی زیادہ گھاتک بیماری ایک آ سکتی ہے اور پھر ڈی جیز ایکس کی بات ہوئی یہ ترمینلوجی 2018 میں آپ نے صحیح کہا شروعات ہوئی تھی اور 2019 میں ہی ہم نے دیکھا کہ کوبیڈ 19 پینڈیمک کس طریقے سے ہاہکار مچا گیا پورے بشو میں تو یہ اس کو بلکل نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا آدھار ہے کہ ایسے پینڈیمک آ سکتے ہیں بٹ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سٹینٹی ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا پریجمسن ہے تھوڑا کیلکولیشن ہے تھوڑا موڈل لیول پہ اس کو ڈسکس کر کے یہ نکالا گیا ہے ایسی مطلب کہیے کہ ایک سمبھاونا ہے ہائیپو تھاٹیکل ہے ابھی تک تو ہائیپو تھاٹیکل ہے بٹ ان کا کہنا ہے WHO کا کہ دیکھیں ابھی تک ہم لوگوں کے جو پریپیرڈنیس ہے اپیڈیمک کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے ہم لوگ سکیننگ نہیں کر رہے ہیں اور ٹھیک ڈھنگ سے ہمیں مطلب کہ اس طریقے کا گیان نہیں ہے کہ وائرس میں کیا بدلہ ہو رہا ہے میوٹیشنز کہاں ہو رہے ہیں کون سے جو نوٹک ڈیجیز فیلنے کے سمبھاونا ہے آپ نے بلکل صحیح کہ اندر سکینر جو انہوں نے کچھ ڈیجیز ہے جیسے لاسا فیور ہے کونگو ہیمریزی فیور ہے جائے کا وائرس ہے ایبولا ہے اور میڈل اسٹ ریسپریٹری سنڈروم اس طرح کے جو وائرسز ہیں اور ساتھ میں کوبیڈ نائنٹین بھی تو اس طرح کے وائرس جو ہیں جیسے کوبیڈ نائنٹین بھی جب آیا اس کے پہلے ہماری جو سرویلنس سے وہ بہت پور ہے جس کو ہمیں اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے میرا یہ کہنا ہے کہ جو نوٹک ڈیجیز میں چینج آ رہے ہیں دیکھیں برڈ فلو کی ابھی ایک ڈیتھ ہوئی ہے کمبوڈیا میں تو ایسا انمان لگایا ہے جو ہم نے بتایا تھا ایئر فینیٹی جو دندن بیسٹ ریسرس گروپ یا کمپنی انہوں نے کہا تھا کہ اگر برڈ فلو میں تھوڑا سا بدلہ ہوا جائے گا تو پندرہ ہزار ڈیتھ پر ڈے ہو سکتے ہیں صرف یونائٹیڈ کینگڈم میں تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس کو آپ ایک مطلب سمجھے وارننگ سے سمجھئے ایک وارننگ انہوں نے سگنل دی ہے میں ایک سادھان کیا ہے تو یہ جو وارننگ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ WHO نے جو وارننگ دی ہے یہ سمبھوتہ سپیسیفکلی ہماری پرپیرڈنیس کو لے کر دی ہے یعنی کہ تیاریوں کو لے کر دی ہے لیکن عام لوگ اس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیتابنی عام لوگوں کے لیے دے دی گئی ہے کہ اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے تو یہ شاید زیادہ سرکاروں کے لیے سفاست تنتروں کے لیے اور اس سے جڑے سٹیک ہولڈرز کے لیے زیادہ میسیج ہے کہ آپ تیاری رکھیں بھوشے میں کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا ہاں دیپک جی یہ کوئی سربناس کی بھوششوانی نہیں ہے WHO کی طرف سے میں سیدھے سبدوں میں جنتا کو درسکوں کو ہی بتانا چاہوں گا انہوں نے چتاب نہیں دیا کہ کوویڈ میں بھی ایسا اور چیز اور بتاتا ہوں کہ ہم نے ایک پرسنٹیج بتایا تھا کہ ساڑھے ستائیس پرسنٹ چانس ہے کہ ایسا پینڈیمک آ سکتا دس سال میں اس میں انہوں نے کہا کہ جو یہ بیکسن ریس ہے جیسے کوویڈ بیکسن بنانے میں ہمیں پورے ایک سال لگ گئے تھے دسمبر میں جو فرسٹ بیکسن آیا تھا فائزر کا اس کو بھی بننے میں نہیں بالا ہے اور ڈیجی ایک کا مطلب ہے کہ جان کاری جو کی ابھی ہمارے پاس پھونتا نہیں ہے جو کہ انوارمنٹ میں میوٹیٹ ہو رہا ہوگا بائیرس کے فارم میں جو ایک بڑا انٹرنیشنل اپیڈیمک کر سکتا ہے اور جس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس دبا وہ بھی کہ اسی طرح سے آکار لے رہا تھا لیکن اس کے بارے میں شاید اتنی پرپیرنیس نہیں تھی تیاریہ نہیں تھی اس وجہ سے زیادہ نقصان کیا اس تیاریہ انوپھاو لیتے ہوئے WHO کہہ رہا ہے جیس سر بھی کہہ رہے ہیں کہ میوٹیشن ہوتے رہیں گے ویوووار کس طرح ہوگا کسی وائرس بیکٹیریا یا فنگس کا یہ کوئی نہیں جانتا اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ ہم تیار رہے لیکن اس کا یہ مطلب کتا ہی نہیں ہے کہ سرون آش ہونے جیس سر نے بلکل صحیح کا اس لیے آپ کے فیمیلی گروپ میں یادی یہ کوئی میسیج آیا ہے اور سربناش کی بات اس میں کہ جا رہی ہے تو سر کا یہ انٹرویو ضرور انہیں بھیج دیں ڈانکیو سو مجھ سر آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت آسان بھاشا میں ہماری جگی آسان کو شاند کیا بہت شکریہ سو